نمازکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواغات ہے اتر پدیس کی یہ جنہاسی کی پولیس ہے اور اس نے یہ دو جو آپ سانتر آروپی بندماس دیکھ رہے ہیں ان کی ہم آپ کو جب ہشٹری سنائیں گے تو آپ بھی چونک جائیں گے یہ دو ایسے لوگ ہیں جو پائک چوری کرنے کے بعد اسے اولیکس پر بھیج دیتے تھے اور اس طرح سے ہزار روپے کمار رہے تھے دراصل ہم اس کی گھٹنا کی پوری شروعات آپ کو بہت سار سنشپ میں بتاتے ہیں ایک آروپی جس کا نام انکیت یادہ ہو ہے جالون کے چرکی کے بموری خرد کا رہنے والا ہے فلال جہاسی کے لشپنگیٹ میں رہ رہا ہے جبکہ دوسرا آروپی وہ بھی یادہ ہو یہ بڑا گاؤں تھانا چیتر کے پالر گاؤں کا ہے اور ابھی فلال یہ ایسی پریوجار کے مسن کمپارنبر رہ رہا ہے دونوں ہی بہت اچھے دوست ہیں اور مدبردس کے دتیہ میں سات سال انہوں نے پڑھائی کی ہے انکیت کے بارے میں پولس کا کہنا ہے کہ بہت اصیار تھا پڑھائی کی بعد اس نے کئی بڑی کمپنیوں میں کام بھی کیا لیکن آن لائن جوئے کی لت کے چکر میں بھائی لاکھوں روپیس میں ہار چکا تھا اس کے بعد اس نے بائیک چوری کرنے کا پلان بنایا پولس نے کہنا ہے کہ ان دونوں کی کوئی کرائی میسٹری نہیں تھی اس لیے پولس انہیں نہیں پکڑ پا رہی تھی لگاتار ہو رہی باہن چوری کے بعد ایک مقفر نے ایک سیسی فوٹیسٹ کے آدھار پر ان کی سنافت کی تو انہیں بسود دیالے چوکی پولس نے فرار پکڑ لیا ہے بتایا جاتا کہ یہ لوگ چوری بڑے ہی نرالے انداز میں کرتے تھے چوری کا کام بابی آدھو کرتا تھا اور جب گاڑی چورا لی جاتی تھی تو اسے ریل بے کی پارکن میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس گاڑی کے نمبر کو انقیت فرضی آرسی تیار کر کے اس کے علاوہ اسی کا مالک کا آدھار اور آرسی تیار کر کے اس کو اول ایکس پر ڈال دیتا تھا اور اس کو بیج دیا جاتا تھا جب بائیک کو خریدنے والا آن لائن ٹرانسپر کی بات کرتا تو یہ لوگ اپنا نمبر بدل دیتے تھے اس کے علاوہ گاڑی کی قیمت کم رکھتے تھے تاکہ گاڑی آسانی سے سیل ہوا جائے کرتی تھی پولس نے بتایا کہ یہ جو انکیت ہے یہ مکھ آروپی ہے اور اس کا بہت سہاتر دماغ ہے پولس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں فشلے لمبے سمیسے چوریوں کی بارداد کو انجام دی رہتے ہیں ان کے پاس سے قریب گیارہ وائک اور سکوٹی برامت کی گئیں اس کے علاوہ تمانچہ اور موبائل بھی برامت ہوا ہے پولس نے بتایا کہ یہ لوگ ابھی تک اس لیے بچ رہے تھے کیونکہ ان میں سے دونوں کی کوئی کرائم ہسٹری نہیں تھی یہ لوگ جوئے کی لط جو انکیت کو تھی اس کے بعد انکیت نے چوری کا یہ پلان کیا تھا تو سب سے پہلے اس نے ایک موبائل چورایا تھا جسے اولیکس پر بھیج دیا اس کے بعد اس کے حوصلے بلند ہوتے گئے ایس وی سیٹی گانن سنگھ کا کہنا ہے کہ فلال ان سے پونس ناج کی جا رہی ہے انہوں نے کئی اور گاڑیوں کو بھی بیچا ہے اس کے بارے بھی پتہ کیا جا رہا ہے اچھے خان سے پڑے لکھے ہی وقت انکیت کو جوئے کی لط نے فلال اپرادی ہی نہیں منایا اب اسے جل کا کار آواز بھی بھخت نہ پڑے گا فلال پولس ان سے پونس ناج کر رہی ہے پولس کا کہنا ہے کہ جلد ہی اور گاڑیوں کا پتہ لگا کر ان کا کھلاسہ کیا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جوئے کی لط میں ایک ہی وقت اپراد کی طرف بڑھ گیا اور اس نے اپنے ساتھی کو بھی اپراد میں دھکے لیا مارکٹ سمباد کی ریپورٹ